اب میں دعوت ایک خطاب دوں گا محترم جناب مرزا محمد یوسف صاحب جو آل پاکستان شیعہ ایکشن ٹومیٹی کے مرکزی محرک ہے اور متحدہ علماء محاص کے مرکزی صدر ہے کہ اپنے خیالات کے ذات کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا احل بیتی طیبین الطاہرین وصحبین منتجبین اما بعد کی محمد سے وفاتون تو ہم تہرے ہیں کی محمد سے وفاتون تو ہم تہرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ و قلم تہرے ہیں اور ایسی مناسبت جو ہم باٹے ہیں تمام مسلمان تمام مقاطب فکر کے جائیت علماء اکرام سب سے پہلے تو نظامات اسلامی کی قیادت کو ان کی رہنماوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کا یہ عمل یقین قابل تقلید ہے ہر سال مذہبی و علیہ داری کے حوالے سے اس پروگرام کا اور اس قسم کے دوگر پروگراموں کا انقا کرتے رہتے ہیں خدا واللہ علماء کی توفیقات میں اصافہ فرمائیں اصلی جس کا بھی رسول سے نسبت قائن ہو جائے ہر وہ فرق جس کی نسبت نام سے قائن ہو وہ قابل احترام ہے مسلمانوں کے لئے چاہے صحابہ ہوں چاہے وہ اہلِ بیت ہوں چاہے ازواج متحراد ہوں جن جن کی نسبت رسول سے ہیں وہ تمہوں مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہیں قابل تقریم ہیں صرف اب مسلمانوں کے اندر صبر تحمل اور رواباری کا جذبہ باقی نہیں رہا جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہوتے ہیں اور ان مسائل کو ہوا دینے کے لئے دشمنان اسلام ہمارے پیچھے بیٹھے گئے ہیں اور جن دشمنان اسلام سے دوستی کا اللہ نے منع کیا ہے یا ایوہ اللہین آمنی لاتتخید لہود وننسارہ اولیاء ایسا حدان امام یہود وننسارہ کو اپنا دوست مت سمجھو ان کو اپنا سر پرس مت بناؤ یہ ایک دوسترے کے سر پرس تھے یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اگر آج ہمارے حکمراء ہمارے سیاستدان انہیں کی دوستی پر فخر کرتے ہیں چاہے ان کی دوستی ان کا رشتہ اللہ سے نہ ہو اسی لئے آج مسلمان دنیا کے اندر زیلین ورسوا ہے تو صرف اس لئے کہ ہم نے اللہ کے فرمان کی خلاف برمی کرتے ہیں دوستی 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 انہیں کی دوستی اپنا سر پرس بنایا ہوا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو سمجھیں جیسے محترم جناب قاری شیر عبدال صاحب نے برمارا قرآن کی زاہد کی تلاوت کی لِمَتَقْوِلُونَا مَالَتَفْعَلَوَنَ اسوے جو بوناری ہے وہ یہی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں مگر اس بات پر ہم خط عمل نہیں کرتے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ نے بات نہیں کی بلکہ پہلے اپنی صیرت و کردار کے ذریعے زمین کو ایسا ہنوار کیا کہ جب میں بات کرو تو لوگ خط برک عمل کرنے لے آج جب ہم کہتے ہیں کہ علماء ورسط الانبیاء علماء وارث انبیاء ہمیں انبیاء کا کردار پیسٹ کرنا چاہیے دنیا کے سامنے تب تو ہم وارث انبیاء کہلا سکتے ہیں ورنہ ہم وارث انبیاء کہلانے کے لائق نہیں جیسے فاضر مقررین نے کہا کہ خود ہماری سفر میں ازی افراد بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ اگر کئی فرد واحد چاہے شیعہ مکتب فکر سے ہو چاہے دو بندی بریلوی اہلِ حدیث مکتب فکر سے ہو ایک یا دو آدمی غلطی درداد اس کو پوری مکتب کی اوپر ٹھوپا نہ جائے یہی رواداری ہے مذہبی جیسے مفتی ولی صاحب اپنی تقریر کر کے تشریر میں گئے ان کی تحیف کرتا ہوں انہیں مقات بیٹھ کرتے کیے جا سکتے ہیں اگر جہلا کے حوالے اگر آپ کریں گے تو وہ تو لڑانے والے کام کریں گے اور لڑانے والوں کا ہی کام ہوتا ہے یہاں عزت ہوتی ہے ان کے پروٹوکول ملتا ہے یہ امن اور اتحاد کی بات کرتے ہیں انہیں مذرانداز کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مرا پانے وقت کا پانے منٹ کا وقت رہو گیا ہے نہیں بھی ہوا ہے تو ہمیں جیڈیتار قائم کرنا چاہتا ہوں ایک منٹ کم تقریر کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر میں ہمارے جماعت اسلامی کے زعومہ اور لیگیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہمیں اس سیرہ غزاری سے انہار کا انقاد کیا اور ہمیں موقع دیا فضا اندالہ ہم سب کو اپس من اتفاق اتحاد کی توفیق بنائے فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ